سپریم کورٹ نے اروند کیجریوال کو راہت دینے کے لیے سنکیت دیئے ہیں اروند کیجریوال کو جیل میں رکھا جانا اپواد یہ بات سپریم کورٹ نے کہی ہے ہراست کے باوجود دوبارہ گرفتاری سے پہلے اجازت ضروری یہ کہا گیا ہے ہراست کے باوجود دوبارہ گرفتاری سے پہلے اجازت ضروری یہ بات کہی گئی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ نے اروند کیجریوال کو راہت دینے کے لیے سنکیت دیئے ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اجریوال کو جیل میں رکھا جانا اپواد ہے کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سی بی آئی کی طرف سے یا جانچ ایجنسی ایڈی کی طرف سے جو بھی ابھی تک پرستود کیے گئے ہیں ساکش وہ نا کافی ہے اور ابھی تک اتنے دنوں سے انہیں جیل میں رکھا گیا ہے پوچھتاج بھی کرتی رہی ہے جانچ ایجنسیاں لیکن ابھی تک کچھ ٹھوس سامنے نہیں آیا ہے عام آدمی پارٹی کا بھی یہ ماننا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جانبوچ کر یہ جیل میں انہیں رکھنے کی ساجش رچی جا رہی ہے جانچ ایجنسیوں کی طرف سے حالانکہ ابھی شیق منو سنگوی نے دلیلیں رکھی ہیں اروند کے اجریوال کو جیل سے زمانت کیوں دی جانی چاہیے راحت انہیں کیوں ملنی چاہیے اس پورے معاملے کو لے کر ابھی شیق منو سنگوی نے اروند کے اجریوال کی طرف سے دلیل رکھی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ دلی شراب نیتی گھوٹالا معاملے میں دلی کے مکہ منتری اروند کے اجریوال کو گرفتار کیا گیا تھا ایکیس مارچ دوہزار چوبیس کو اور اس کے بعد سے وہ جیل میں ہی ہے بیچ میں کچھ سمی کے لیے چناؤ کے دوران انہیں ضرور زمانت دی گئی تھی انترم زمانت اور اس کے بعد سے پھر دو جن کو انہوں نے سرینڈر کر دیا تھا گپال کرشنا مارے سنبادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گپال کرشنا بتا رہے تھے کہ ابھیشیک منو سنگھوی کی طرف سے تمام وہ پوائنٹس رکھے جا رہے ہیں جس کے آدھار پر اروند کے اجریوال کو زمانت دیے جانے کی مانگ کی جا رہی ہے اور جسٹس سورے کانت اور جسٹس اجول بھویاں کی پیٹ کے سمکش دلی نے رکھی جا رہی ہیں کیا کیا اور باتیں کہی گئی ہیں اروند کے اجریوال کے سمتھن میں ابھیشیک منو سنگھوی کی طرف سے اور ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل ایز بی راجیو کا کیا طرف ہے جی بلکل آنند بیجے جی جب معاملے کی سنوائی شروع ہوئی اس کے بعد سے جو ہے اروند کے اجریوال کو ورشت وقیل ابھیشیک منو شنگھوی پیش ہوئے انہوں نے اپنی دلیلیں رکھنی شروع کی تو جسٹس سورے کانت نے کہا کہ ہمیں جامانت پر کتنی دیر تک سنوائی کرنی چاہیے یا حتیق کرنا ہوگا اور کیا اس عام آدمی کو بھی اتنا سمیں ملنا چاہیے یا اتنا سمیں ملتا ہے کیا یہ بھی سوال انہوں نے اٹھایا جس پر ایس بی راجیو نے کہا کہ جتنا سمیں کہ جی روال کے وقیل کو دیا جا رہا ہے اتنا ہی سمیں انہیں بھی دلیل رکھنے کے لیے دیا جائے تو اس کے بعد معاملے کی سنوائی شروع ہوئی اور ابھیشیک منیشنگی نے دلیل رکھی اور انہوں نے کہا کہ جی روال ایک سمیں دھانک پت پر بیٹھے ہوئے بیٹھتی ہیں انہیں دیش چھوڑ کا بھاگنے کی کوئی جو ہے گنجائس نہیں ہے ثبوتوں کے ساتھ وہ چھے چھاڑ نہیں کر سکتے ہیں گواہوں کو پربایت نہیں کر سکتے ہیں ٹریپل ٹیسٹ ان کے فیبر میں ہے لہٰذا انہیں توراں جمانت ملنی چاہیے ابھیشیک منیشنگوی نے یہاں بھی کہا ہے کہ اس معاملے میں سرابنیتی معاملے میں ایڈی نے اب تک نو چارشٹ فائل کی ہے جبکہ سی بی آئی نے پانچ چارشٹ فائل کی ہے جانچ پوری ہو گئی ہے اسی معاملے میں جو ہے منیش ششو دیا بھیجے نائر کے کبیتہ سنجے سنگھ کو جامانت مل چکی ہے اور کوٹ اس کو لے کر کے ٹپڑنگ کر چکا ہے کوٹ نے کہا کہ لمبے سمیں تک جیل میں رکھنا یا صحیح نہیں ہوگا اور ایک طریقے سے کہا جائے تو ایک سنکیت دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں دلی کے مکہ منتیری عربین کے جروال کو سپریم کورٹ سے راحت مل جائے لیکن پھلالا بھی معاملے میں سنوائی چل لائی ہے وہیں جہاں تک ایس بی راجو ایڈیشنل سولیسٹر جنرل کا سوال ہے تو انہوں نے بی روت کیا جامانت کا اور کہا کہ جامانت نہیں ملنے چاہیے کیونکہ اس معاملے میں وہ کنگ پنگ ہے اور وہ بھلے ہی افکاری نیتی ان کے پاس نہیں تھا لیکن سارے فیصلیں وہیں لیا کرتے تھے ساتھیں ایس بی راجو نے یہاں بھی کہا کہ پہلے ابشیک منی سنگھوی سے یہاں پوچھا جائے کیا وہ جامانت پر اپنی دلیلیں رکھ رہے ہیں یا گرفتاری کو جو چنوٹی دی گئی ہے اس پر دلیلیں رکھ رہے ہیں ان کے حساب چاہے وہ دونوں کو مکس کر رہے ہیں جس کے بعد جیسے سورے کانت نے کہا کہ آپ پہلے جامانت پر بحث کیجئے تب جامانت پر بحث شروع ہو یا اور اس کے بعد یہ تمام دلیلیں سنگھوی کی طرف سے دی گئی اب ایک چیز اور جارہ سمجھائیے سپریم کورٹ نے جو ایک سنکیت دیا ہے اس کا کیا مطلب نکالا جائے کہا ہے کہ کیجریوال کو جن میں رکھا جانا اپواد ہے دیکھئے آنند بی جے جی سپریم کورٹ نے منیش ششو دیا کے معاملے میں ہو یا بی جے نائر کے معاملے میں ہو کیکہ بیتا کے معاملے میں ہو یا پھر بیبا کمار بھلہی امار پیٹ کے معاملے میں تھے ان سبھی معاملوں میں جامانت دستے سمیں ایک ٹیپڑی کومن کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جیل جو ہے وہ اپواد ہے جامانت جو ہے وہ ادھیکار ہے تو اسی نیم کے تحت کورٹ جو ہے اس معاملے میں بھی سنوائی کر رہا ہے کیونکہ یہیں دلیلیں رکھی جاریے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی معاملے میں سب کو جامانت مل چکی ہے تو عربین کے جروال کو جامانت کیون نہیں مل رہی ہے سنگوی نے یہاں بھی کہا کہ سب سے زیادہ یہیں ایک ایسے کلائنٹ ہے جن سے سی بی آئی نے سب سے زیادہ سمیں تک پوچھتات کیا ہے انسورنس یا گرفتاری تھی انسورنس گرفتاری کا مطلب کہ یہاں تھا کہ ای ڈی کو یا پتا تھا کہ اس کے معاملے میں جامانت مل جائے گی اس لیے آنن پھانن میں سی بی آئی نے دو سال بعد انہیں گرفتار کیا ہے اس لیے یہاں صحیح نہیں ہوگا گرفتاری جان بوچ کر کے کی گئی ہے لہٰذا جامانت ملنے چاہیے انہوں نے یہاں بھی کہا کہ اس معاملے میں چوبیس مہینے سے جانچ چل لیے جانچ لگ بگ پوری ہو چکی ہے چارچٹ فائل ہو چکا ہے اب جیل میں رکھنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے تو اروند کے اجریوال کے معاملے میں سنوائی اس وقت چل رہی ہے اروند کے اجریوال ایک سو انہترمہ دن ہے جب آج وہ جیل میں ہے اگر بیچ کے اس دوران کے ان کے انترم زمانت کے پیریٹ کو اگر ہٹا دیا جائے اکیس دن کی تو ایک سو انہتالیس دن سے وہ جیل میں بند ہیں اور آج ان کی زمانت پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کہ سپریم کورٹ اس سنوائی کے بعد کیا فیصلہ دیتا ہے اروند کے اجریوال کو راحت ملتی ہے یا نہیں ہم اس پر لگتار اپ ڈیٹ بھی آپ کو کرتے رہیں گے فیلال شکریہ گپال کرشن اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا